موسیقی 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 حکومت کی طرف سے مہنگائی کو ختم کرنے کے دعوے تو بارہا کیے جاتے ہیں لیکن عملی اقدامات نظر نہیں آتے شہری کہتے ہیں ذلی انتظامیں ابھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے منافع خور موجودہ حالات میں غریب عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں پیٹرول سستہ کیا ہے ستائیس روپے چیزیں تو اوپر گئی ہیں نا پیٹرول جب سستہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہی چیزیں بھی سستی ہوتی ہیں لیکن کسی قسم کا مطلب اسے کہتے ہیں نا غریب کوئی ریلیف نہیں ملا بھائی جی غریب پیسہ میشہ غریب ہی ہے اس بندے نے بڑے وعدے کی ہے ہمارے ساتھ مہنگائی کی صورتحال جو جا رہی ہے اس ٹائم تو وہ تو کافی حالات تو خراب ہیں کام نہیں چل رہا کام کوئی مل نہیں رہا تو مہنگائی تو کافی ہے مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے جو کمران کہہ رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے وہ مہنگائی زیادہ ہی ہو رہی ہے غریب لوگ پاس سٹکوں پہ غرور رہے ہیں کوئی غریب کدھر بیٹھا ہے کوئی کدھر بیٹھا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ دوپ چینی آٹا دالیں سمیت کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں ہماری قوت خرید سے بہر رہے ہیں آٹے کا سہلا دو آٹھ سو لیتے تھے رمضان میں ابھی جا کے لئے تو ساڑھے دس سو شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ جب تک مافیا پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا غریب اسی طرح پستہ رہے گا کیمرامین عرش ستی کے ساتھ علمدار بلوچ سچ نیوز اسلام آباد عدالت نے عوام کو چینی ستر روپے فی کلو فراہمی کا حکم دیا تو حکومت نے شگر ملز کو خط لکھ دیا کئی دن گزر گئے لیکن تحال عمل درامت نہیں ہو سکا عوام انتظار میں ہیں کہ کب انہیں سستی چینی دستیاب ہوگی حکومت پاکستان نے چینی سکینڈر کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد کاروائی کے لئے معاملہ نیب سمید متلکہ اداروں کو سومپ تو دیا لیکن اس کاروائی سے عوام کو ریلیف ملنے کا امکان دکھائی نہیں دیتا عدالت نے مہنگی چینی فروخت ہونے کا نوٹس لیا حکومت نے شگر ملز مالکان کو یہ بھی کہا کہ یوٹلی سٹور کو چینی ترسٹھ روپے فی کلو فرامی یقینی بنا جائے کئی ماہ سے مہنگے داموں چینی خریدتے عوام نے عدالتی حکم کے بعد حکومت کو متحرک دیکھا تو بیچارے غریب ایک بار پھر آس لگائے بیٹھے ہیں کہ شاہد انہیں پہلے لوٹی گئی رقم واپسی نہ ہو سکے لیکن آئندہ سستی چینی مل سکے گی لیکن جون جو دن پر دن گزرتے جا رہے ہیں اس وعدے پر عمل درامت ہوتا بھی خواب ہی نظر آنے لگا ہے ابھی تک نہ تو عدالتی حکم پورا کیا جا سکا نہ ہی شگر ملز نے حکومتی خط کے جواب میں چینی کی قیمت میں کم ہی کی ہے شہری تحال اس امید پر پرانے نرخو پر چینی خرید رہے ہیں کہ شاید اگلی بار جب چینی لینے آئیں تو اس کے دام کام ہو چکے ہوں گے لیکن پچھلے تجربات کو مدر نظر رکھتے ہوئے یہ بھی ایک ایسا خواب نظر آتا ہے جو شاید کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا پشاور میں برتی مہنگائی سے شہری پریشان ہو گئے ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ غربت کے اس دور میں بھی حکومت عوام کو ریلیف دینے کے بجائے ان پر مہنگائی کا بوجھ ڈال رہی ہے کل میں نے ایک آٹک بوری لائی تھی بارہ سو روپے پہ پہلے میں نے ایک آزار روپے پہ لائی تھی ابھی تقریباً دو دن بعد میں جب لائی تو بارہ سو روپے گا گیا ابھی اس میں اور بھی اضافہ ہو رہا ہے تو مہنگائی بہت زیادہ ہے جو غریب لوگ ہیں ان کے بچے تو بلکل ببو کی وجہ سے بہت زیادہ ترس رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں بہت زیادہ اور حکومت کو بھی یہی چاہیے کہ ذرا مہنگائی پہ ایکشن لے لیں یہ حکومت کو فیدہ ہے عوام کو تو فیدہ نہیں ہے رس پرز مہنگائی ہو رہے تو ارچی سست ہو جاتے غیب ہو جاتے تو مہنگا ہو جاتے اتنا زیادہ ہوتے پھر لوگ خرید بھی نہیں سکتے اتنا زیادہ دکانیں بر جاتے ایک جگہ پر جاؤ سستہ مل رہے دوسرے جگہ پر جاؤ بہت مہنگا مل رہے دالے مہنگے مل رہے حکومت کے ریٹ سے زیادہ مل رہے حکومت کو چاہیے کہ جو متعلق ادھارہ ہے وہ اس پر عمل درامت کرے کئی روز گزر گئے حکومت متحرک ہوئی ٹی میں بنائی گئی پمس پر چھاپے مارے گئے ڈپوس پر سٹاک چیک کیا گیا وزیر پیٹولیم نے یقین دہانیا کرائی لیکن مسئلہ حل نہ ہو سکا عوام پیٹرول کے لیے پریشان پھر رہے ہیں لیکن پمس پر سٹاک ختم ہے کا بورڈ لگا نظر آتا ہے ہے رے پیٹرول کہا گیا یہ پیٹرول کہا سے ملے گا یہ پیٹرول چند روز سے جس طرف دیکھیں پیٹرول کی قلت کا شکوہ سنائی اور دکھائی دے رہا ہے کہیں کوئی موٹسائیکل گسیٹتے ہوئے لے جا رہا ہے تو کہیں کوئی گاڑی والا رستے میں گاڑی کو دھکا لگا رہا ہے یا کسی راہ چلتے کی مینا سماجت کرتا نظر آ رہا ہے ارے بھائی ذرا گاڑی کو دھکا تو لگوا دینا پیٹرول ختم ہو گیا بھائی یہاں قریب میں کوئی پیٹرول پمپ ہوگا جس پر پیٹرول بھی مل سکے دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی ریلیف دیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ برائے راست کسی رکاوٹ کے مکمل طور پر عوام تک پہنچتا ہے جبکہ پاکستان میں الٹی گنگا بہتی ہے حکومت کوئی ریلیف دینے کی کوشش کرتی ہے تو اسے متعلق مافیا راہ میں روڑے اٹکا دیتا ہے اب پیٹرول کو ہی لے لیں کرونا لاکڈان کے باوجود حکومت نے پیٹرولیں گمتوں میں خاطر خواہ کمی کی تو اس کا الٹا نقصہ نہیں ہوا پیٹرول پمپو سے ایسا غیب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ جہاں مل رہا ہے وہاں شہریوں کی طویل کتارے لگی ہیں پمپو والے سٹاک اور فراہم کننگان کی جانب سے فراہمی میں کمی کا بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے پاس تو آ ہی نہیں رہا حکومت نے ٹی میں بھی مقرر کر دی اور آئل کمپنیوں کے سٹاک ڈیپوس کی جان پرتال کا حکم بھی سنایا لیکن لگتا ہے کہ طاقت اور مافیا کے سامنے سب کچھ بے سودھ ہے کئی روز گزرنے کے باوجود بھی پیٹرول کی بلا تاتل فراہمی کا مسئلہ حال نہیں کیا جا سکا حکومت وعدے اور دعوے کر رہی ہے مافیا اپنی جگہ پر قرار ہے اور سزا امام بھگت رہی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا پریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ لاہور میں کرونا کے بڑھتے وار سے تشویشناک مریضوں سے آئی سی یوز بھر چکے ہیں عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں لاہور میں کرونا کے بڑھتے وار سے تشویشناک مریضوں سے آئی سی یوز بھرنے لگے ہیں اس حوالے سے مزید چانیں گے اجلال حیدر سے جی اجلال حیدر صورتحال تشویشناک ہو گئی جی بالکل لاہور کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں جو ہیں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کرونا کے ایک طرف وار بڑھتے جا رہے ہیں اور تشویشناک حالت جو مریض ہیں اس میں ہوشوبہ اضافہ ہو چکا ہے تشویشناک مریضوں میں ہوشوبہ اضافہ ہونے کے بعد شہر لہور کے بڑے ہسپتالوں کے آئی سی یوز جو ہیں وہ بھر چکے ہیں شہر کے سرکاری ہسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کے لیے مختص ایک سو ستا سٹھ آئی سی یوز میں سے صرف بیٹھ خالی ہیں شہر بھر کے آئی سی یوز کا مجموعی آکوپینسی ریٹ 86.8 فیصد رہ گیا ہے لہور کے سب سے بڑے میوہ اسپتال کے پچاس آئی سی یوز بیٹھ میں سے 43 پر مریض زیر علاج ہیں اور آکوپینسی ریٹ 46 فیصد تک پہنچ چکا ہے لہور کے ہی جنرل آسپتال آئی سی یوز کے تمام 15 بیٹھ پر مریض زیر علاج ہیں آکوپینسی سو فیصد تک پہنچ چکا ہے جبکہ سرویسز اسپتال لہور کے آئی سی یوز کے تمام 32 بیٹھ پر مریض زیر علاج ہیں اور اب مزید کسی مریض کو آئی سی یوز میں نہیں رکھا جا رہا ہے جنرل اسپتال کے آئی سی یوز کے بھی تمام 15 بیٹھ پر مریض زیر علاج ہیں اور آکوپینسی ریٹ بھی 100 فیصد تک پہنچ چکا ہے کوٹ خواجہ سہیر اسپتال کے آئی سی یوز میں تمام 3 بیٹھ وہ بھی مریضوں سے بھر چکے ہیں پی جی ایلائی میں آکوپینسی ریٹ 95 فیصد تک جا پہنچا ہے اور 20 بیٹھ میں سے 19 پر مریض اس وقت زیر علاج ہیں شکریہ جلال حیدر ملتان میں ایک ہی دن میں کرونا ٹیسٹ کے الگ الگ نتائج سامنے آنے لگے ہیں مریض کس پر یقین کریں کس پر نہیں ملتان میں ایک ہی دن میں ایک ہی کرونا ٹیسٹ کے الگ الگ نتائج سامنے آنے لگے ہیں سرکاری اور پرائیوٹ لابز ٹیسٹ کی ریپورٹس میں تضاد آنے لگا ہے پرائیوٹ لابز سے ٹیسٹ کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی نشتر اسپتال کی لابز سے ریپورٹ منفی آئی ملتان سے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ ملتان میں ایک ہی دن میں ایک ہی کرونا ٹیسٹ کے الگ الگ نتائج سامنے آنے لگے ہیں کوئٹا انتظامیہ ایس او پیز غیر سنجیدہ لینے والوں کے خلاف ان ایکشن ہو گئی ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کوئٹا جہاں پہ انتظامیہ ایس او پیز کو غیر سنجیدہ لینے والے افراد کے خلاف ایکشن میں آ گئی ہے اور اس وقت کا روایاں تیز کر دی گئی ہیں جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بلوچستان میں گزشتہ روز ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق ہوتلز کے جو شرط تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے وہاں پہ لاکڈون میں نرمی کی گئی تھی اس میں مزید لاکڈون کر دیا گیا ہے اور ہوتل سے ٹیک اوئے کی سرویس صرف برقرار رکھی جائے گی اس حوالے سے مزید جانے گی عبدالغنی کاکر سے جی عبدالغنی کاکر بتائیے گا دیکھیں بلوچستان میں کرونا وارث کی کیسز میں جس تیزی کے ساتھ اضافہ سامنے آ رہا ہے اسی تناظر میں اب صوبائی محکمہ داخلہ کی جانب سے اس حوالے سے جو اقدامات ہیں ان میں مزید سختی لائے گئی ہے اور آج یہ مختلف علاقے جو ہیں واپس سنیپ چیکنگ کی گئی ہے اس کروئی کے دوران ابھی تک ہمیں جو اطلاعات مصول بھی ہیں ان کے مطابق سنیپ چیکنگ کے دوران اور اس کی طرح جو ریجنل ٹرانسپورٹ آتارٹی کے اکام نے مختلف قومی شہراؤں پر کروئیاں کی ہیں ان کے دوران پینتیس افراد کو گرفتار جبکہ ایک سو چونتیس افراد کو جرمانہ کیا گیا ہے ان افراد میں مختلف گاڑیوں کے ڈرائیورز بھی شامل ہیں پولیس نے یہ بتایا ہے کہ اس کاروئی کا مقصد یہ ہے کہ شہراؤں کو اس پر پابند بنایا جائے کہ وہ جو ایسوپیز ہیں اس پر ہر حوالے سے یقینی بنائے اپنے لئے اور جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اپنا ہے کیونکہ یہ وائرس جو ہے تیزی کے ساتھ یہاں پیل رہا ہے اور اس وائرس کے پیلنے کے اس عمل کو روکنے کے لئے سب سے اہم عمل یہی ہے کہ جو حکومتی ایسوپیز ہیں ان پر عمل درامت یقینی بنائے جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ریجنل ٹرانسپورٹ آتارٹی کے حکام ہیں انہوں نے کوئٹا کے ساتھ جو مختلف قومی جو شرائع ہیں جو لگتی ہیں یہاں سے جو ٹرانسپورٹ ملک کے مختلف بسطن کے لئے جاتی ہے وہاں پر مختلف ٹیمیں بھی ڈیپلائی کی گئی ہیں ان ٹیموں کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ جو بڑی بڑی کوچز اور گاڑیاں یہاں سے جا رہی ہیں ان میں بھی یہ یقینی بنائے کہ وہاں پر جو ایسوپیز ہیں وہ ڈیور بھی اس کی پابندی کریں وہ جو مسافر ہوں گاڑیوں میں سوار ہوں وہ بھی ان کی پابندی کریں تاکہ اس ملک وائرس کو مزید جو پھلنے کا عمل ہے اس کو روکا جا سکے بہت شکریہ عبدالغنی کاکر ملک کرونا وائرس کے وار تھم نہ سکے ہیں اضافہ جاری ہے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ انتالیس ہزار دو سو تیس ہو گئی ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید اکیاسی شہری جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں چھ ہزار آٹھ سو پچیس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد ایک لاکھ انتالیس ہزار دو سو تیس ہو گئی وائرس سے جانباگ افراد کی تعداد دو ہزار چھ سو بتیس تک جا پہنچی ملک بھر میں کرونا کے اکاون ہزار ساتھ سو پینٹیس مریض سے یتجاب ہوئے ہیں پنجاب باون ہزار چھ سو ایک جبکہ سیند میں مریضوں کی تعداد اکاون ہزار پانچ سو اٹھارہ ہو گئی خیبر پختون خواہ میں سترہ ہزار چار سو پچاس پلشستان میں آٹھ ہزار اٹھائیس کیس سامنے آئے ہیں اسلامباز میں سات ہزار نو سو چونتیس قلقے بلتستان میں ایک ہزار پچانویں ازاد کشمیر میں چھ سو چار کیس رپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید اکاسی اموات رپورٹ ہوئی ہیں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید چھ ہزار آٹھ سو پچیس کیس رپورٹ ہوئے ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران انتیس ہزار پانچ سو چیالیس کورونا ٹیسٹ کیے گئے ملک میں مجموعی طور پر آٹھ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار پانچ سو پیسٹ کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں حکومتی دعوے کے شہر اقتدار کے کورونا وبانہ حکومتی سب اچھا ہے کہ دعووں کی کل ہی کھول دی گزشتہ ایک ماہ سے کورونا کے کیسز ہیں کہ کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہے ایک ہی دن میں آزاروں کیسز سامنے آ رہے ہیں جس کے ساتھ ساتھ اموات کی تعداد بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے ایسے میں تشویشناک عالت میں مبتلا مریضوں کے لیے ہسپتال میں بیٹس حاصل کرنا جو اشیر لانے کے مترادف ہے حکومتی دادو شمار کے مطابق اسلامباد میں پانچ سو چودہ بیٹس دو سو باسٹ اکسیجن بیٹس نوے وینٹی لیٹر دستیاب ہیں تاہم اس کے برقس آولپنڈی کی سرکاری اسپتالوں سے کورونا مریضوں کو بڑی تعداد میں وینٹی لیٹرز کی ادم دستیابی کا کہہ کر پیمز اسپتال ریفر کیا جا رہا ہے جس کے باعث مریض بیٹس کی اصول کے لیے مسیحہ کی تلاش میں نظر آتے ہیں حکومتی گائیڈ لائنز پر آج بھی شہر کے تمام کاروباری مراکز بند ہیں گزشتہ آٹھ روز کے دوران کرونا ایس او پیس پر ایک ہزار چھ سو چونسٹ دکانیں سیل کی گئی ہیں رپورٹ کر رہے ہیں زین نقوی کرونا وابا سے متعلقہ حکومتی گائیڈ لائنز پر سکتی سحمل درامت کروانے کے لیے لاہور پولیس بھی زلے انتظامیہ کے شانہ بشانہ ہے سی سی پیو لاہور زلفکار حمید کی ہدایت پر ڈویجنل افسران لاک ڈاؤن کو یقینی بنا رہے ہیں آٹھ روز کے دوران ایس او پیس کی خلاف ورزی پر اب تک چار سو چورانوے مقدمات درج کیے جا چکے ہیں اور ایک ہزار چھ سو چونسٹ دکانیں سیل کی جا چکے ہیں پولیس ادازو شمار کے مطابق اب تک آٹھ سو باسٹھ مارکیٹس میں اکیس ہزار آٹھ سو چھ دکانوں کو چیک کیا جا چکا ہے آٹھ روز کے دوران اکیس ہزار چار سو اکانوے وہیکلز کو چلان ٹکٹ جاری کیے جا چکے ہیں اور سترہ ہزار موٹر سائکلوں دو ہزار ایک سو انتالیس کاروں اور دو ہزار تین سو آٹھ پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف کاروائی کی گئی ہے انتیس ہزار پانسو انتر موٹر سائکلوں اور سات ہزار ایک سو چھانوے کاروں کو وارننگ دیتے ہوئے ایجوکیٹ کیا گیا ہے جبکہ تین ہزار آٹھ سو ستائیس پبلک ٹرانسپورٹ کے ڈرائیورز اور عملے کو بھی کرونا وبا کے بارے ایجوکیٹ کیا جا چکا ہے سی سی پیو لاہور تلفکار حمید کہتے ہیں کہ شہری اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ماسک کوئی یقینی بنائیں احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے کرونا وبا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے زین نکوی سچ نیوز لاہور لاہور کے زیادہ تر سرکاری اسپتالوں کے آئیسی یوز بھر گئے جنرل اسپتال جنہ اور کوٹ خاجہ سعید اسپتال میں جگہ ختم ہو گئی جبکہ کرونا ٹیسٹ کی کٹس بھی بعض سرکاری اسپتالوں میں دستیاب نہیں ہیں مریضوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جلال حیدر کی ریپورٹ پنجاب بھر کی طرح لاہور میں کرونا وائرس کے حملے تیزی سے جاری ہیں لیکن سرکاری اسپتالوں میں کرونا کٹس کی کمی اور جگہ نہ ہونے سے مریض خوار ہونے لگے ہیں لاہور کے سرکاری اسپتالوں کے ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ ترے پن فیصد جبکہ آئیسی یوز میں کرونا کے مختص بیڈ نوے فیصد بھر چکے ہیں دوسری جانب نیجی اسپتالوں میں بھی مریضوں کے لیے جگہ کی کمی کا سامنا ہے لاہور کے سرویسز اسپتال میں کرونا ٹیسٹ کی کمی کا سامنا ہے اسپتال سے کرونا مریضوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ختم ہونے والی کرس دوبارہ نہیں ملیں یونگ ڈاکٹر ایسوسییشن پنجاب کے صدر سلمان حسیب کا کہنا ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں کرونا کرس کی کمی کا شدید سامنا ہے جبکہ سرکاری اسپتالوں میں کرونا سے متاثر ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف کو بھی وینٹی لیٹرز دستیاب نہیں ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اگر کوئی ہم خبر دیں تو اس کے باعث چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں تو اس وقت وینٹی لیٹرز کی شدید کمی ہے اور اس کمی کو پرہ کرنے کی شدید ضرورت ہے ہمارے فیملیز کے لیے ڈاکٹرز کے لیے سپیشل کارنٹائن ہونا چاہیے سپیشل ہسپیٹلز وارڈز ہونے چاہیے جس کے لیے ابھی ہمارے گورنمنٹ اس کے لیے نقاصر نہیں ہے اور کچھ کار بھی نہیں رہی اور کرنا بھی نہیں لگتا ہے کرنا بھی نہیں چاہتی جبکہ دوسری جانی وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ اسپطالوں میں اس وقت چالیس فیصد گنجائش باقی ہے دس ہزار سادہ اور پانچ سو دو ہائی ڈیپینسی بیٹس دسیاب ہیں جو اگلے دس دن کے لیے کافی ہوں گے جبکہ پانچ سو چالیس میں سے ترانوے وینٹی لیٹرز استعمال میں ہیں کیمرمن محمد زیشان کے ساتھ اجلال حیدر سچ نیوز لاہور کراچی میں کیٹرز اور ڈیکوریٹرز ایسوسییشن کا انوکھا احتجاج مظاہرین کی جانب سے سڑک پر دے گے رکھ کر احتجاج کیا گیا مظاہرین نے سو پیس کے تحت کاروپار کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے کراچی کے علاقے گلشن حدید میں آل کراچی کیٹرز اور ڈیکوریٹرز کی جانب سے سڑک پر دے گے رکھ کر انوکھا احتجاج کیا گیا اور بینرز لے رکھے تھے جن پر خوشیوں میں رنگ برنے والے گموں کی تصویر بن گئے ہیں جیسے نارے درج تھے مظاہرین نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ تین ماہ سے کاروبار بند ہونے کی وجہ سے سخت پریشان ہیں انہوں نے حکومت سے کاروبار کھولنے کی اپیل کر دیئے تین مہینے سے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے لوگوں کو روزگار تنخواہیں جو اپنی جیف سے دے رہے تھے اب ہمارا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہم ان کو کہاں سے تنخواہیں دے میری پرائیم منسٹر آف پاکستان سے چیف جسٹس آف پاکستان سے اور وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ ہے ہمارا کاروبار کھولا جائے ورنہ ہمیں کوئی اور قدم اٹھانا پڑے گا ہمیں کوئی ڈیٹ اناوس کی جائے کہ اس تاریخ سے آپ اپنا کاروبار کھول سکتے ہیں تو ہم اپنے کاروبار کو کھولیں ہمیں مزید پریشان نہ کریں انہوں نے کہا کہ جس طرح دیگر شعبوں کو ایس او پیس کے تحت کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے انہیں بھی اسی طرح اجازت دی جائے مکمل عمل درامت کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس شہر کی پچاس فیصد سے زائد انڈسٹری اس کام سے وابستہ ہے جو بند ہونے سے لاکھوں خاندان متاثر ہوں گے اشرب سولنگی سچ ٹی وی کراچی کرونا کا شکار ہو کر ترزبطال میں زیر علاج وزیر ریلوے شیخ رشید نے عوام سے وائرس کو سنجیدہ لینے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کر دی ساتھ ہی ساتھ کہا علاج جاری ہے اب خود کو بہتر محسوس کر رہا ہوں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے سے احتیابی کے لیے دعا کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا کرونا کا علاج جاری ہے ڈاکٹرز نرس کے سٹاف بہترین صلاحیتوں کے مطابق علاج کر رہے ہیں الحمدللہ اب بہتر محسوس کر رہا ہوں شیخ رشید نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا کو سنجیدہ لیں احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور گھروں میں رہیں آئی جیسن پولیس کی سرکاری رہائشگاہ پر تائینات تیز پولیس اہلکار کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں کراچی سمیت سن بھر میں کرونا سے متاثرہ پولیس اہلکاروں کی تعداد سات سو اٹھاون تک پہنچ گئی ہے جن میں سے ایک سو چرانوے صحتیاب ہو گئے ہیں اور آج انتقال کر چکے ہیں پولیس ذرائع کے مطابق کراچی کے علاقے بات آئی لینڈ میں واقع انسپیکٹر جنرل پولیس کی سرکاری رہائشگاہ پر مختلف ڈیوٹی پر تائینات تیز پولیس ملازمین کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ مصبت آئے ہیں جن میں پولیس سربراہ کے گنمن گارڈز ڈرائیورز اور دیگر شامل ہیں پولیس ذرائع کے مطابق ان تمام پولیس ملازمین کو آئیسولیٹ کر کے ان کی جگہ کرونا وائرس سے پاک نفری تائینات کر دی گئی ہے جبکہ رہائشگاہ پر جراسیم کش اسپریے بھی کیا جا رہا ہے صوبے بھر میں اب تک سات سو اٹھاون پولیس افسران وائلکار کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں جن میں زلہ سینٹرل کے تھانہ نور جہان کے اکیس پولیس افسران اور پولیس ٹیننگ سینٹر کے دو ڈی ایس پیز انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز سمیت انہ سی پولیس ملازمین شامل ہیں پولیس ذرائع کے مطابق کرونا وائرس میں مبتلا تمام پولیس افسران وائلکاروں کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے اشرف سولنگی سچ ٹی وی کراچی چین میں کرونا وائرس کی دوسری لہر آ گئی ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران سب تاون نئے مریض سامنے آ گئے ہیں بیجنگ کے گیارہ رہائش علاقوں میں لوگ ٹاؤن کر دیا گیا رہائشیوں کو گھروں میں رہنے کی ادایت بھی کر دی گئی ہے بیجنگ میں پچپن روز کے بعد کرونا نے پھر سار اٹھا لیا گوشت مارکیٹ سے سات کیس رپورٹ ہونے کے بعد متاثرین کی تعداد بڑھنے لگی چینی حکام کو مطابق اپریل کے بعد اب ایک روز میں یہ سب سے زیادہ کیس سامنے آئے ہیں چینی قومی صحت کمیشن کے مطابق شمالی مشرقی صوبہ لیونگ میں بھی دو افراد میں کرونا وائرس کی تشکیص ہوئی ہے کرونا کی دوسری لہر نے چین میں ایک بار پھر لاکڈ آن پر مجبور کر دیا ہے متاثرہ مارکیٹ سمیت ایرگیٹ کے گیارہ رہائشی علاقوں کو سیل جبکہ پرائیمری سکولوں کو کھولنے کا فیصلہ بھی واپس لے لیا گیا ہے بیجنگ میں نکل و حرکت دیگر علاقوں میں سیاحت پر پبندی لگا دی گئی ہے سینکڑوں احلکہ لوگوں کو گھروں تک محدود رہنے کے لیے کھڑے پیرہ دے رہے ہیں وبا پر کابو پانے کے بعد ہوتل اور دکانیں کھول چکی تھی روزانہ رش کی سہولت کے ساتھ ٹریفک دوبارہ شروع ہوا تھا وائرس کی نئی لہر نے ایک بار پھر اچانک اُلٹ کر دیا ماہرین نے بھی خلچہ ظہر کیا کہ جون تک کورونا وائرس کی دوسری لہر آ سکتی ہے چین میں نئے قیسز کے ساتھ متاثرین کی تعداد 83132 ہو گئی ہے جبکہ 4634 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں مزید خبریں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آپ کو بتائیں پنجاب کے سرکاری ملازمین بھی ہو جائیں تیار پنجاب حکومت نے بھی نئے مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین اور پینشن میں اضافہ نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دوسرے وفاقی بجٹ کے پیش کیا جانے کے بعد پنجاب نے بھی وفاقی حکومت کی پیروی کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق محکمہ خزانہ پنجاب کا کہنا ہے کہ وفاق کو درائع اور پینشن میں اضافہ یا کٹوٹی نہیں کرے گی وفاق کی طرح پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی نہیں بڑھائی جائیں گی ذرائع کے مطابق پنجاب کے نئے مالی سال کے بجٹ میں پندنہ عرب روپے کا ٹیکس ریلیف پیکج دینے پر غور کیا جا رہا ہے پنجاب کے نئے مالی سال کے بجٹ کا حجم بائیس سو عرب سے زائد ہے جبکہ اخراجات کا تخمینہ سترہ سو اسی عرب روپے ہے وفاقی حکومت میں بجٹ تو پیش کر دیا ہے لیکن بجٹ آتے ہی لاہور میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اس وقت ہمارے نمائندے جنال حیدر ایسے ہی ایک احتجاج میں موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی جلال بتائیے گا احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے جی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے دوسرا بجٹ پیش کیا ہے قومی ساملی میں اور اس کے بعد جو شہری ہیں ان کا بھی رد عمل سامنے آنا شروع ہو چکا ہے اس وقت وعدت روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے جس میں شہری بڑی تعداد میں موجود ہیں اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے رینوما احمد سلمان بلو جس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں جی آپ بتائیے گا وفاقی بجٹ تو آ چکا ہے پنجاب حکومت بھی بجٹ پیش کر رہی گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس میں کوئی رلیف مل سکتا ہے یہ بہت شکریہ آج یہاں بے واضد روڈ پر جو شہری ہیں کہ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور انہوں نے اپنا احتجاج اسی حوالے سے ریکارڈ کروایا کہ جب سے یہ حکومت حکومت میں آئی ہے کہ انہوں نے صرف مایوسی کی طرف لے کر گئے ہیں کبھی بھی کوئی جو ہے بات جو ہے لوگوں کی طرف جو ہے حوصلہ نہیں دیا کہ اس بجٹ کے اندر ان کا منشور کہیں بھی نظر نہیں آیا اور آن پہ آج شہریوں نے ان کا منشور کے جس کے پر انہوں نے ووٹ لیا تھا وہ ان کو یاد کروایا کہ اس بجٹ میں کہا ہے کہ یہاں پہ بے گھر جو ہے وہ پچاس لاکھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا گھر کہاں پر ہے جی بالکل شہری اس وقت احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اور احمد سلمان بلوچ کا یہی کہنا ہے کہ وفاقی جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں عوام کو خاص ریلیف تو نہیں ملا نہ ہی آٹا چینی دالے اس پر کوئی ریلیف دینا چاہیے اس احتجاج میں خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں آپ بتائیے گا کیا سمجھتی ہیں کہ اس بجٹ کے بعد خواتین کے لیے مزید کتنا کچن چلانا مشکل ہو جائے گا جی میرا یہ کہنا ہے کہ جیسی ہماری بجٹ میں بات ہوئی تھی ایسا تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا مزید یوٹلیٹی ویلز انہوں نے بڑھا دی ہیں اشیاء خودوں نے شتی مہنگی کر دی ہیں کہ ایک عام آدمی تو اس کو پر جیزی نہیں کر سکتا میری اپیل یہ ہے کہ خان صاحب پلیز آپ ایک عام انسان کی زندگی کو آسان بنائیں اشیاء خودوں نے ایک لیس اس کو تو سستا کریں کہ ہم ایسی لیے اپنا کچن چلا سکیں جی بالکل اس اتجاج میں خواتین بھی شریک ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وفاقی بجٹ ہے کم سے کم اس حد تک ریلیف تو دینا چاہیے کہ جو خواتین ہیں وہ کچن کو بہتر طریقے سے چلا سکیں اشیاء خودوں کی قیمتوں کو کم کرنا چاہیے لیکن کوئی اس طرح کے اقدمات سامنے نہیں آئے اور جو یہاں شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اب پنجاب حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے تو پنجاب حکومت کو چاہیے کہ کوئی ایسا بجٹ لائیں جس پر شہریوں کو کچھ ریلیف مل سکے شکریہ جلال حیدر وفاق نے تو بجٹ پیش کر کے عوام کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اب پشاور کے شہریوں نے بھی صوبائی بجٹ سے توقعات ختم کر دی ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں تو بس لولی پاپ ہی دیا جائے گا مہنگائی کے دور میں اس بجٹ میں سرکاری ملازمین کیلئے کچھ بھی نہیں دیا گیا نہ کوئی اضافہ ہوا ہے اتنی مہنگائی برج گئی ہے سرکاری ملازمین کی پچھلے سال بھی تنخواہ میں بہت کم اضافہ کیا ہے ہر سال جب بجٹ آتا ہے تو غریبی دب جاتا ہے کیونکہ فائدہ سب امیر لوگوں کو ہوتا ہے ہم غریب کیا کرے یہی مزدوری ہے یہ بھی نہیں ملتا جب بھی بجٹ آئے وہ کبھی غریب کے حق میں نہیں آیا ہمیشہ ہم امیر کے حق میں نہیں آئے اس میں کوئی فائدہ غریب کا غریب کو کوئی ریلیف نہیں مل گئی وفاقی حکومت کی طرف سے پیش کی گئے بجٹ میں سادق آباد کے شہریوں نے بڑی امیدیں لگا رکھی تھی مگر حکومت سے کافی نالا نظر آتے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں آصف آباد مجودہ دور میں جہاں ہر بندہ مہنگائی سے پریشان ہے حکومت کی طرف سے پیش کیے جانے والے بجٹ میں عوام نے بہت سی امیدیں لگا رکھی تھی مگر سب ناکام ہیں سادق آباد کے شہری بجٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آئیں جانتے ہیں پہلے غورمنٹ نے پٹرول سستہ کیا ملائی نہیں کیا فیدہ سستہ کرنے کا بلیک میں دو سور پیہ ایسی اب غورمنٹ نے چینی سستی کر دی ہے وہ کہاں سے ملے گی جب فیکٹی ہیں دکانداروں کو چینی سستی دیں گی تو دکاندار ہمیں سستی دیں گے یہ چینی پانچ ہزار کی بولی نہیں ملے گی ہم غورمنٹ سے درخواست کرتے ہیں ایسے کام کریں جسے غریب آدمی کو فیدہ ہو زخیرہ اندوز تو پہلے ہی بہت آگے بڑھ چکے ہیں غریب آدمی کدھر جائے گا غریب آمان بھائی جان پہلے ہی جو ہے یہ مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے اور انہوں نے غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ان کو چاہیے کہ غریبوں کی جو ہے نا بلکل ہیلپ کریں وہ بیچارے یہ بہت مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں جی مہنگائی کی ویسے جو غریب آم جو غریب غربت کی چکی میں پیس رہی ہے اور زیادہ پیس رہی ہے موجودہ جو بجٹ ہے یہ عوام دشمن بجٹ ہے اس میں جو آٹا چینی جو پہلی بہت مہنگے تھے اس میں اور مہنگی ہو جائیں گے اور چینی تو مجھے لگتا ہے اب غائی بھی ہو جائے گی بجائے حکومت چینی چوروں کو اور جو آٹا چور ہے ان کو پکڑنے کے یا پٹرول مافیوں کو پکڑنے کے یعنی جو بجٹ کی صورت میں ایک بم گرایا عوام پہ یہ غریب عوام کا ساتھ لے جائیں کہ اس سے درمیانہ جو طبقہ ہے یہ اور زیادہ متاثر ہوگا لہذا حکومت سے یہ گزارش ہے غریب عوام کا سوچے تبدیلی کے نام پہ جو حکومت حاصل کی گئی ہے اس تبدیلی کو لے کے آئیں اور غریب عوام کا ساتھ دیں عوام کی چکی میں پسنے والے عوام نے وفاقی بجٹ سے کافی امیدیں لگائی ہوئی تھی مگر وہ بھی ناکام ہے چینی مافیہ کے بعد آٹا مافیہ اور اب پٹرول مافیہ عوام خاصی پریشان نظر آتی ہے تو وہیں حکومت سے بھی کافی نالا نظر آتی ہے کیمنا ٹیم کے ساتھ عاصف عوان سچی نیویز صادقہ بال پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی راہنما اور سینیٹر رحمان ملک کہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کے لیے بجٹ میں خصوصی پیکج دینے کا معاملہ سینیٹ میں اٹھاؤں گا مہنگائی کی وجہ سے ملازمین کے لیے گھریلی بجٹ پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے حکومت ریلیف دینے کا اعلان کرے سینیٹر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی راہنما رحمان ملک کا کہنا تھا کہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کو ریلیف نہ دینا نہ انصافی اور ظلم ہے سرکاری ملازمین کے ساتھ ہیں بجٹ میں خصوصی پیکج دینے کا معاملہ سینیٹ میں اٹھاؤں گا رحمان ملک کا کہنا تھا کہ اس مہنگائی میں سرکاری ملازمین کیسے گیس بجلی پانیوں دیگر یوٹیلیٹی بلز برداشت کر سکیں گے چینی آٹا عدویات و دیگر اشعہ روزمرہ خریدنا مشکل ہو گیا ہے حکومت سے اپیر ہے کہ سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف دینے کا اعلان کریں سینیٹ میں اس معاملے پر بھرپور آواز اٹھاؤں گا پشاور میں بیمار مرغیاں فروخت ہونے لگیں قیمتیں بھی کم ایک سو بیس روپے سے لے کر ایک سو پچاس روپے فیک کلو تک جا پہنچیں جس سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں اس حوالے سے جانتے ہیں عویس محمود سے آجی عویس ہاں جی بالکل اگر مہنگائی کے حوالے سے بات کروں تو ملک دیگر شہروں کی طرح پشاور میں بھی اشعہ خودنوش گوشت اور جو روزمرہ کی چیزیں ہیں اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ جو مرغی کی قیمت ہے اس کو بھی پر لگ چکے ہیں جبکہ عام بازار میں جو ریٹ ہے وہ دو سو دس دو سو پندر روپے جو ہے وہ فروغ کی جا رہی ہے جبکہ وہاں پشاور میں ایک ایسا بازار بھی ہے جہاں پہ ایک سو دس ایک سو بیس روپے کلو جو ہے وہ فروغ کی جاتی ہے میں اس وقت چرگان چوک پشاور میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرا کیمرامین آپ کو بتا سکے تو یہاں پہ جو ہے وہ مرغیاں فروغ کی جا رہی ہیں پنجروں میں اور یہ اکثر ایسی مرغیاں ہیں جو بیمار بھی ہیں اور وہ بھی ہیں اور قیمت جو ہے ان کی کافی حد تک کم ہے ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں ہم اسے بھی بات کرتے ہیں کہ کیا کہیں گے سوالے سے اچھا صاحب کیا کہیں گے مرغی کی قیمت جو ہے وہ عام دو سو دس او دو سو پندرہ تک ہے لیکن یہاں پہ جو ہے ایک سو بیس ایک سو تیس کیا کہیں گے سوالے سے لیکن حکومت نے جو ریڈ فکس کی ہیں ان میں ایک سو دس ایک سو دس دو سو بیس ہے لیکن یہاں پر ایک سو دس سے لے کر ایک سو پچاس تک مرغیاں بیک رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سائز میں چھوٹی ہوتی ہیں یوں تو کراچی کے اکثر علاقوں میں بنیادی مسائی بھرے پڑے ہیں لیکن پاپوش کے علاقے کی صورتحال کچھ مختلف ہی ہے سیورش کے پانی مین روڈ پر جمع ہے جس کی وجہ سے رہائشیوں کے علاوہ یہاں سے گزرنے والی گاڑیوں میں سفر کرنے والے شہریوں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے پانی سے بھری ہوئی یہ سڑک ہے زلہ سینٹل کے پاپوش نگر کے مین بازار کی جہاں گندے پانی کو جمع ہوئے کئی روز بیٹ جانے کے باوجود انتظامیہ حرکت میں نہیں آئی ہے سڑک پر گندہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والی گاڑیوں کے مسافروں کے علاوہ دکانداروں اور رہائشیوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دکاندار سارے پریشانے نہ کام کر پا رہا ہے ایک ایک دکاندار پانی کی عذیت کی وجہ سے نہ کسٹومر آ رہا ہے ایک مینے کے قریب ہونے کو آ رہا ہے عورتوں کا گزرنہ وہ بالے جان بن گیا ہے بیماریاں بہت اٹھ رہی ہیں یہاں پہ ہمارا گاڑی چلانا عذاب ہو گیا ہماری گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں دلیوں سے جانا پڑتا ہے سنجر بھی نہیں کہ گھر سے نکلتے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ حکمران ایک بار یہاں کا دورہ ضرور کریں تاکہ انہیں کشتی میں بٹھا کر علاقے کی سیر کروائی جائے پاپوش نگر کے مکینوں کا کہنا تھا کہ یہ علاقہ قومی اسیمبلی کے ممبر اور وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کا حلقہ انتخاب ہے اور الیکشن کے بعد وہ یہاں کا راستہ ہی بھول گئے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے علاقے کے بنیادی مسائل پر توجہ دی جائے تاکہ انہیں پریشانی سے نجات مل سکے کیمرامن سراج عباس کے ساتھ اشرب سولنگی سچ ٹی وی کراچی سرگودہ میں جگہ جگہ گندگی کے دھیروں نے لوگوں کا جینا محال کر دیا جبکہ ایک طرف کورونا وابا اور دوسری طرف گندگی کے دھیروں کی وجہ سے تافن پھیلنے کا خدشہ ہے اس حوالے سے بتا رہے ہیں ملے قابد عجیب ملے قابد گندگی پھیلنے لگی جی بلکل اگر سرگودہ شہر کی بات کی جائے تو سرگودہ کے مختلف علاقے جو ہے جس میں زفر کلونی علی پارک اور اس کے علاوہ سلہ والی روڑ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر بلکل انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے گندگی کے جگہ جگہ پر ڈھیل لگا دیے گئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں گے جی کہ یہ جو اتنا گند یہاں پر پڑا ہوتا ہے آپ انتظامیہ سے کیوں نہیں رابطہ کرتے ہیں انتظامیہ سے ہم نے کئی بار رابطہ کیا ہے جب بھی گھر سے نکلتے ہیں اس گندگی کو دیکھنا پڑتا ہے یہاں سے جو تافن پھیلتا ہے بچے بمار ہوتے ہیں مچھر کی وجہ سے مکھیوں کی وجہ سے مگر گندہ اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے ہنڈے کمروں میں بیٹھ کے اپنی ڈیوٹییں پوری کر دیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور یہاں پر شہری موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں جی آپ بتائیں گے کہ انتظامیہ کے ساتھ آپ رابطہ کرتے ہیں کیا ان کا موقف ہوتا ہے یا گندگی یہاں سے کیوں نہیں اٹھاتے وہ یہ گندگی کی وجہ سے بہت بمارییں پھیل رہی ہیں جب بھی ان سے رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں تو پورا پورا مہینہ گزر جاتا ہے گند نہیں اٹھاتے یہ ڈبے تو انہوں نے راکھ دی ہیں ڈبوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے گند لوگ باہر پھینک جاتے ہیں اس کی وجہ سے بمارییں پھیلیں ہیں ہمارے گھاروں کے اگے گٹر باند ہے سیورس ساری یہ پانی کٹھا ہوا ہے جان نماز بھی نہیں پڑھنے جو گے ہم جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے یہ جو ٹپ یہاں پر لگا دی جاتے ہیں لیکن لوگ اس میں گند گراتے ہیں جب وہ بھر جاتے ہیں باہر گند جو ہے وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ انتظامیہ خواب خرگوش میں سوئیے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے خوددارہ انتظامیہ اپنی آنکھیں کھولے اور یہاں سے جتنی بھی گندگی ہے شہر کو صاف کرے تاکہ وبا سے اور دوسری بیماریوں سے بچا جا سکے شکریہ ملک عابد گجنہ والا میں ممکنہ سہلابی خطرات کے پیش نظر ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور دیگر متعلقہ اداروں کی جانب سے فرضی مشقوں کا انعقاد کیا گیا جس میں ریسکیو سمیت دیگر متعلقہ اداروں نے بھرپور حصہ لیا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد علی اقبال نہر اپر چناب پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور مطلقہ میکمو کی جانب سے سلاب سے قبل انتظامات اور ہنگامی حالات سے ڈپنڈنے کے لیے ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے فرضی مشقوں کا انعقاد کیا مشقوں کے دوران ریسکیو نے سلاب سے متاثرہ افراد کا انحلا اور ڈوبنے والے افراد کو بچایا گیا ڈپٹی کمیشنر گجاوالا کا کہنا ہے سچ نیوز سے کل وقت اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز